سلام علیکم وحمد اللہ سورہ کاف شروع ہو گئی ہے نا ہماری شروع نہیں ہے اس سے شاید آپ نے پہلے رکوب چودہ کون سے دوسرے رکوب پر کیا ڈالا ہوئے یہ ہے یا اس آیت سے شروع ہونے ترجمہ پہلے سمسا سے ہم دور کو کر لیے تھے سترہ ہے تکو رہا ہے ہاں یہ یہ اینا تو پرا کل دی اچھا یہ کہتا ہے اینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ترشم سائزا طلعت طلعت تظاورو ان کافهم ذات الیمین و اذا غربت تخردوهم ذات الشمال و هم فی فجوت من ہو ذالک من آیات اللہ مَنْ يَعْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدُ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجَدَ لَهُ وَلِيَمْ مُرْشِدًا اور تو سورج کو دیکھے گا اذا طلعت کہ جب وہ تلو کرے تظاورو ان کافهم ذات الیمین کہ وہ ان کی کاف سے ان کی غار سے دائیں طرف ہوتا ہے اس وقت وَعِذَا غَرَبَتْ یعنی رستہ قطرتا ہوا دائیں طرف سے چلتا ہے وَعِذَا غَرَبَتْ جب وہ غروب ہوتا ہے تَقْرِدْ هُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ تو ان کو کاٹتا ہوا شمال کی طرف بائیں طرف چھوڑ دیتا ہے وَهُمْ فِي فَجْوَةِ مِنْهُ اور وہ اس کھلے میدان میں ہیں جو ان دو کے درمیان واقع ہے یہ جو آیت ہے یہ کافی گہری تحقیق کی محتاج ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آدمی کہاں کھڑا ہے جو دیکھ رہا ہے اور کب سورج ان علاقوں میں جہاں آ رہے ہیں یہ حرکت کرتا ہے کہ کبھی دائیں طرف نکلتا ہوا دائیں طرف سے دکھائی دیتا ہے اور لوبتا ہوا بائیں طرف سے اور کس کو دکھائی دیتا ہے کوئی شمال سے دیکھے گا تو کچھ اور ہوگا جنوب سے دیکھے گا تو کچھ اور نظارہ ہوگا کس لیٹی چور سے دیکھ رہا ہے کس لونگی چور سے دیکھ رہا ہے یہ سارے امورت ہے کہ یہ بغیر اس آیت کی اور ان غاروں کی نشاندہی ہو نہیں سکتی اور قرآن کے لیے میں جو یہ تفصیل بیان فرمائی ہے یہ بڑی گہری حکمت پر مبنی ہے اس کا جغرافیہ بیان کر دیا گیا ہے اگر ہم اس کو سمجھے ہی نہیں تو ان آیات کا ہمیں کیا فیدہ پہنچے گا اس سلسلے میں جو میں نے تحقیق کی اور اس کے بعد ایک کمیٹی ہے بٹھائی ماہرین کی اس کی رئی سے سب سے پہلے تو دیکھنے والے کی جگہ موین کا نہ ضروری ہے اور چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول مخاطب ہیں اور یہ صورت مکی ہے اس لیے مکہ ہی وہ جگہ بنتی ہے جہاں سے وہ دیکھنے والا نظر ڈالے گا اور وہ این ایکویٹر پر واقع ہے اس لیے مکہ سے یہ جگہ لازم ان شمال کی طرف ہونی چاہیے ایکویٹر سے اگر دیکھیں غاروں کو تو یہ شمال کی طرف ہونی چاہیے کیونکہ اگر جنوب کی طرف ہوں تو ان کو سورج ایسی صورت میں کہ دائیں طرف سے ابرے اور بائیں طرف ڈوبے یہ نہیں ہو سکتا اس لیے دو باتیں قطع ہو گئیں ایک یہ کہ دیکھنے والا مکہ میں کھڑا ہے نمبر دو وہ اس کے شمال کی طرف غارے ہیں اور جب وہ دیکھتا ہے تو دو رخ اس کے ہوں گے ایک سورج کو نکلتے ہوئے دیکھے گا دائیں طرف مڑ کے اور ایک بائیں طرف مڑ کے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھے گا نکلنے اور ڈوبنے کا کیوں ذکر ہے خصوصیت سے اور فجوہ سے کیا مراد ہے لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ غار کی چوڑائی مراد ہے حالانکہ غار تو اتنے تنگ ہیں کہ ان کے لئے فجوہ کا لفظ استعمال ہی نہیں ہو سکتا غاریں ایک فجوہ کے اندر واقعہ ہوئی ہیں یہ ہے اصل مضمون اب جو سورج نکلنے اور غروب ہونے کے جو انداز ہیں اور جہاں سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے اس کو جو جورافیہی لحاظ سے نہیں سمجھتا ہو اس کے لئے یہ آیت کوئی بھی معنی نہیں دے گی کیونکہ فجوہ ہے کتنا بڑا مکہ سے کھڑے ہو کر آپ دیکھیں تو کس دائرے میں وہ غاریں ہونے چاہیے ہیں اس کے مطلق جو جورافیہی لحاظ سے یہ نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ سورج جب تلو کرتا ہے تو وہ زمین کا رحم جہاں سے اُبرتا ہے وہ زمین کے کنار اگلائی کا وہ زیادہ سے زیادہ ہم سے بیس میل کے فاصلے پر ہوتا ہے اور جب وہ غروب ہوتا ہے تب بھی میں نے ہی اتنے ہی فاصلے پر مغرب میں ہوگا وہ اور یہ جو فاصلے ہیں یہ ٹیرین کی ویسے بدلتے رہتے ہیں کچھ اگر آپ اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے تو کچھ زیادہ بڑھ جائے گا آپ نیچے مقام پر کھڑے ہوں گے تو کچھ کم ہو جائے گا مگر جہاں تک مکہ کا تعلق ہے اس کے دونوں طرف فلیٹ زمینیں ہیں اس لئے وہ بہترین زاویہ ہے زاویہ نگاہ مہیا کرتا ہے اور زمین کی گولائی کا جو کرب ہے وہی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ فاصلہ کتنا ہونا چاہیے ہم سمجھتے ہیں وہ لاکھوں میل دور سے سورج ہمیں نظر آیا ہے اوبرتا ہوا یا زمین کے بہت دور آگے مشتق میں کہیں واقعہ ہوا ہے وہ زیادہ زیادہ بیس میل ہوتا ہے ہم سے اس لئے ہے کہ زمین کی جو گولائی ہے یہ یوں جب ہم اس طرف جا رہے ہیں تو پھر سورج کو دیکھیں گے اگر سورج یہاں ہو تو زمین جب یہاں ہم ہماری نظر یہاں تک اثر کرتی ہے یوں کھڑے ہو کے یہاں تک یہ تو جلدی گولائی آگئی میرے ہاتھ کے چلیں یہاں سے یہاں تک دیکھ رہے ہیں تو جب تک سورج اس لائن میں نہیں آتا وہ پیچھے چھپا ہوگا ہے یہاں اگر ہم کھڑے ہوں تو سورج کا اس لائن میں اوپر آنا ضروری ہے تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں تو جب اس لائن سے اوپر ابرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ازا تلات اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو اس طرف اتنی فاصلے پر زمین کی گولائی کا جو کرب قریباً ایک جیسا ہے اتنی فاصلے پر وہ غروب ہو جاتا ہے تو ہمیں ایک موین فجوہ مل گیا وہ فجوہ یہ ہے کہ مکہ سے اگر شمال کی طرف مو کریں تو چالیس میل دائن بیس ادھر اور بیس ادھر چالیس میل تک شمال میں نظر ڈالیں تو اس فاصلے کے اندر اندر کہیں گاریں ہونی چاہیئے اور وہ گاریں ڈیٹسی سکرولز کی گاریں ہیں جہاں اول طور پر عیسائی عیسائیوں نے پنائے نہیں تھی اور غالباً روم کی گاریں بھی اسی لائن میں آتی ہیں میں نے یہ نقشے رکھ کے سامنے تو ایک دفعہ تحقیق کی تھی اب چونکہ بس وقت نہیں رہا دوبارہ دیکھا نہیں غور سے تو آئندہ پھر میں آپ کو بتا دوں گا کسی وقت تو یہ جو مکہ سے شمال کی طرف مو تاہ ہو گیا اور آئندہ طرف بیس بیس میری در بیس میری در شمال تک چلے جائیں جہاں بھی غاریں آئیں گی وہ غاریں ہو سکتی ہیں اگر ان پر دوسری جو تعریف ہے وہ بھی صادقہ ہے کہ سورج ان کے پرلی طرف سے ابرتا ہو اور زیادہ شمال میں سورج پرلی طرف سے ابرتا ہی نہیں اور پھر کس موسم میں یہ واقعہ ہوگا یہ بھی دیکھنا ہوگا سردیوں میں اور پوزیشن ہوگی گرمیوں میں اور پوزیشن ہوگی اور کس وقت کا ذکر چل رہا ہے یہ یہ موجین ہو جائے تو پھر اور بھی کچھ تاریخی مسائل اس سے حل ہو جائیں گے اس کے لیے میں نے ایک ٹیم بنا ہی تھی ان کے آپس میں کافی اختلافات تھے اور ہم نے بڑی لمبی لمبی میٹنگیں کی لیکن جو خلاصہ صحیح یاد ہے وہ تو اتنے ہی ہے کچھ تیہ کرنے والی باتیں باقی تھیں تاکہ یہ وقت موجین کیا جائے کہ کس زمانے میں سورج اس طرح کا بیہیو کرے گا این مشرق میں جب سورج ہو اس وقت یہ ممکن نہیں ہے یہ این مغرب میں جب سورج ہو اس وقت یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ دو سال میں دو وقت ایسے آتے ہیں جب زمین گھومتے ہوئے ایسے مقام پہ آتی ہے کہ سورج خطہ استوا کے این مشرق میں ہوتا ہے اور ایسے مقام پہ آتی ہے جب خطہ استوا کے این مغرب میں ہوتا ہے میں نہیں وہ دن ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے قبلہ سیدھا کرنا ہے تو کر لیں کیونکہ مکہ کے اوپر سورج ہوگا اس وقت فلان وقت اس طرف اگر رخ کرے اور سورج دکھائی دے رہا ہو تو این بارہ بجے جب مکہ کے بارہ بج رہے ہوں اس سورج وہاں چوٹی پہ اوپر کھڑا ہو دکھائی دیتا ہے یہ صرف سال میں دو دن ایسے ہیں جب میں نہیں خطہ استوا کی کا رخ سورج کی طرف ہوتا ہے جو اس کے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو یہ اس طرح بدلتا ہے کہ سورج اگر یہ ہے تو زمین گھوم رہی ہے اس کے عرد اور یہاں آ کر مشرق میں چلی جاتی ہے جب سورج زمین گھومتے گھومتے ادھر آئے گی تو سورج مشرق میں ہو جائے گا جب گھومتے گھومتے ادھر جائے گی تو سورج مغرب میں ہو جائے گا باقی سب وقتوں میں زاویے بنیں گے یہ ایک پلین پر نہیں ہوتا چونکہ اس لیے یہ مشکل mathematical calculations ہیں لیکن اتنی بات قطی ہے کہ دو وقت ضرور سال میں دو دفعہ ضرور ایک دن ایسا چڑھتا ہے کہ سورج خطہ استوا کے گھومتا ہو دکھائی دیتا ہے یہ جو علاقے ہیں یہ بیسے کہ میں نے بیان کی ہے خطہ استوا کے شمال میں واقعہ ہیں جروب میں نہیں ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ نگاہ جو ہے وہ زاویہ نگاہ وہ فیصلہ کرے گا چونکہ آپ مکہ میں تھے کہ کون کون سی جگہوں میں ہے چنانچہ ان پہلوں کی پیش نظر سورج کا چڑھنا اور اترنا یہ جب تیہ ہو جائے تو وہ معین دن بھی تیہ ہو جائیں گے غالباً آیت کا نزول انہی دنوں میں ہوا ہے جن دنوں میں یہ واقعہ اس طرح ہوتا ہے تحقیق کے دوسرا پہلو جو باقی ہے اس میں یہ ہے میرا جہاں تک نقطہ نگاہ ہے وہ یہ ہے کہ آیات ایسے زمانے میں نازل ہوئی ہیں جب میں نے ہی یہ سارا جغرافیہ اطلاق کا پا رہا تھا صورتحال پر اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تقریض اور ہون ذات یمین و ذات شمال کے بعد جو یہ مضمون آئے گا کہ ان کو ہم دنائی تر وہی بات ایک اور رنگ میں درائی جاتی ہے ان کو دن یمین میں بھی پھیلائیں گے اور شمال میں بھی پھیلائیں گے شمال سمراد بائیں ہاتھ ہے یمین سے دائیں ہاتھ تو وہ غاریں جو تنگ ہوں ان میں تقلب دائیں طرف اور بائیں طرف ممکن ہی نہیں ہے اس لئے اس کے دو معنی بنیں گے جہاں تک غاروں کا تعلق ہے وہ شرکن غربن پھیلی ہیں ایک گار تو تھی نہیں اور لوگ وہی تھے جو غاریں بنانے والے تھے اب فوضیہ شاہ کس پود میں نے تحقیق کی ہوئی تھی یہ جیسٹی سکول والی کیوں آپ نے غاریں جو دریافت کی ہیں وہ جیسٹی کے شمال میں تھی نا اور شرکن غربن پھیلی ہوئی ہے ہاں نورس میں ہے نا مجھے یاد پڑتا ہے وہ ڈیٹسی کے کنارے کنارے ہیں اور ڈیٹسی کا کنارہ جو ہے شمالی اس میں شرکن غربن ہی ہوگا وہ کنارہ تب ہم بلکل گولائی ہنڈر پرسنٹ تو نامکن ہے لیکن اگر ڈیٹسی یوں ہے اور یہ شمال ہے تو ڈیٹسی کے کنارے کنارے واقع ہیں تو ڈیٹسی کے ساحل شرکن غربن ہی ہوگا اس لیے آپ چیک کر لیں دوبارہ کیونکہ جو استنبات ہے جب تک اس کو جغرافی حقائق سچا نہ دکھائیں محض ایک تفسیر ہے ذوکی چیز ہے جب جغرافی حقائق اس کو صحیح دکھا دیں پھر ہمارا حقہ کہیں کہ یہی پرانے کریم کی مراد تھی اس کو آپ چیک کر لیں سمجھے ہیں جہاں تک مجھے سرسلی یاد ہے وہ یہی بنتا ہے کہ ڈیٹسی سکول جو ہم نے دیکھی تھیں یعنی نقشے میں تو وہ شرکن غربن بنائی گئی ہیں ڈیٹسی یعنی بحر مردار کے اوپر شمال کی طرف اور ایک طرف سے بنی ہے تو پھر کچھ ادھر بنی ہیں کچھ اس غار کے ادھر بنی ہیں جس سے یہ بھی امکان ہے کہ وہ غار جس سے آغاز ہوئے وہ وست میں واقع ہوگی تقریبا اس مضمون کو جب غاروں سے نکال کر عالمی سطح پر دیکھیں تو یہ نکلے گا کہ ان قوموں کو اللہ تعالیٰ شمالی علاقوں میں دائیں بائیں پھرائے گا اور شمالاً جروباً نہیں پھرائے گا اور یہ تو سوفی صدیقتی بات ہے پہلی بات غاروں کے اطلاق میں تو ممکن ہے کہ کچھ فرق ہو اور وہ معنی مراد ہی نہ ہو مگر یہ معنی تو یقین المراد ہے کیونکہ یہ اصل بنیادی معنی ہے جو مستقبل میں اسلام اور بلکہ ساری دنیا سے گہرہ تعلق رکھے گا رکھنا تھا جس میں وہ یہ ہے کہ ہم ان کو اہلِ کاف کو اصحابِ کاف کو مشرق اور مغرب کی رخ پر شمال میں پھیرا دیں گے اور وہیں ان کا عروج ہوگا چنانچہ جتنی قومیں ہیں مغرب عیسائی قومیں ان کو اللہ تعالیٰ نے شمال میں ہی عروج اتا کیا ہے چنانچہ کئی گراندشور کہتے ہیں کہ ایسٹ ویسٹ کی ڈیوائیڈ غلط ہے اصل میں نورت ساؤتھ کی ڈیوائیڈ ہونی چاہیے کیونکہ ترقی یافتہ ساری قومیں نورت میں ہیں اور پسماندہ ساری قومیں ساؤتھ میں ہیں یعنی مادی اور دنیاوی ترقی کی رحاظ سے اور یہی مضمون ہے جو غالب میں نے ایک دفعہ پہلے کسی ذکر میں اراک کے جنگ میں یا کسی واقع میں بتایا تھا کہ جو بڑا بڑی ڈیوائیڈ جو دنیا کو تقسیم کر رہی ہے اور کرے گی آئندہ وہ نورت ساؤتھ ڈیوائیڈ ہے ریسزم کی شکل بدل جائے گی اور صرف صفیت فامی یا غیر صفیت فامی کی بیاس نہیں ہو یونکہ یہودی صفیت فام اصل میں نہیں ہیں یہودی عربوں والا رنگ رکھتے ہیں لیکن کیونکہ یہ شمال میں منتقل ہو گئے اب وہ شمالی قوموں کا حصہ بن گئے ہیں اور عرب جنوبی قوموں میں ہی رہے ہیں اس لیے جو آئندہ دنیا میں ڈیوائیڈ ہوگی اور بہت بڑے فیصلہ کن جنگی ہوں گی اس میں شمال اور جنوب کی جو لائن ہے غالباً یہ فیصلہ کن ہوگی اور وہ پھر جو ٹوٹے گی ان کی دیوار تو پہلے ٹوٹ چکی ہے مگر وہ فیصلہ کن جنگ آخر پہ کیا ہوگی وہ قرآن کریم میں مختلف جگہ اس کے اشارے موجود ہیں یہ میں تمہید کی طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں تب کہ اب جب میں تعلیمہ شروع کروں گا تو ہر جگہ رکھ کے تفصیل نہ بیان کرنی پڑے آپ کو علم ہو جانا چاہیے کہ ان ڈسکرپشنز میں بڑی غصتیں ہیں جہاں تک وقت کا تعلق ہے ایک دن سے کیا مراد ہے ایک دن سے مراد ایک سو سال بھی ہو سکتا ہے اگر خدا تعالیٰ کا دن شمار کریں تو ایک ہزار سبرس کا بھی ہو سکتا ہے اور صدی کے لیے بھی دن کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے سورہ تاہہ میں تفسیرِ سبب کبیر میں حضرت مسلمہ نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ سورہ تاہہ چونکہ انہی لوگوں سے تعلق رکھتی ہے وہاں دس دن کی بات چلائی گئی ہے کہ وہ دس دن کیا ہے وہ اشرا اللہ بسم اللہ اشرا اشرا کہا ہے تو اس سے مراد ایک ہزار سال ہے تو اس پہلو سے جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کا نقشہ ماضی اور مستقبل کے لحاظ سے جو غلافعائی طور پر بھی اس صورت میں خوب کھول کر بیان کر دیا گیا ہے اور دوسرے پہلو سے بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے سورہ تاہہ کا دس نامی ہوتا تو ایک دن والا جو حصہ ہے وہ بھی ہزار تک ممتد ہوتا ہے اس لیے یہ بہت ہی اہم صورت ہے بڑے گہرے غور و فکر کے ساتھ اس کا متعلیہ ضروری ہے اب جب بھی کسی مدد کی بات ہو تو اس کا ایک کنارے کی بات بھی ضرور چلے گی ونہ مدد کب سے شروع ہی کب ختم ہوئی اس میں اختلافات ہوں گے تفسیری ایک ہزار سال سوئے رہے تو ایک ہزار سال کے بعد وہ اٹھے ہیں اور غلبہ ہوا ہے یہ ہزار سال کب سے شروع ہوتے ہیں حضرت مسیح کی پیدائش سے حضرت مسیح کے وسال سے یا دعویہ بسیحیت سے دعویہ بسیحیت اور وسال چونکہ مغربی آزاد و شمار کی روح سے ایک ہی چیز بنے ہوئے ہیں کیونکہ وہ سلیب پر ہی آپ کا وسال مانتے ہیں اس لئے ہمارے لئے ان کے سالوں سے اگر شمار کرنا ہو تو پیدائش کو اگر لیں گے تو پیدائش آپ کی واقعہ سلیب سے جو تیتیس میں ہوا تقریباً سات آٹھ برس پہلے کی ہے اور یہ سب محققین تسلیم کر چکے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں چار سال پہلے کی بعض کہتے ہیں دس سال پہلے کی مگر اس کے درمیان درمیان حضرت مسیح کا جو سن ہے وہ پہلے شروع ہونا چاہیے تھا وہ بعد میں شروع ہوئے ہیں اور چونکہ عموماً چالیس سال کا عرصہ نبوت کے لئے اگرچہ قانون تو نہیں مگر ایک سنت کے طور پر نظر آتا ہے کیونکہ وہ پختگی کی اوبر بیان ہوئی ہے قرآن کریم میں حضرت مسیح کے لئے بھی چالیس سال کا ہی عرصہ ہے جب وہ دس چالیس سال کے عبر کو پہنچے ہیں تب آپ کو نبوت عطا ہوئی اور قرآن کریم نے یہاں تک کہ وہ بچہ اختگی کی عمر کو پہنچا اور چالیس سال کا ہو گیا تب اس نے دعا کی اپنے ماں باپ کے لئے وہاں بھی چالیس کا ذکر ہے تو جو محققین کی راہ ہے ان کے درمیان حضرت مسیح کی پیدائش کی مدت ہے جو اگر سات سال پہلے شمار کریں جو این ممکن ہے تو حضرت مسیح کی سلیب کا واقعہ چالیس سال میں ہوا ہے چالیس سال کے بعد ایک دو سال کے اندر یہ وہ مدت ہے وہاں سے اگر کھینچیں تو اور بن جاگے زمانہ ہزار کا اگر پیدائش سے کھینچیں تو اور زمانہ بن جائے گا وہ زمانہ موین کرنے کے بعد پھر تاریخی تحقیق ضروری ہے کہ وہ جو پہلا ہزار سال ہے وہ کب ختم ہوئے ہیں جس کے بعد ان کے جاگنے کے اثار نمائے ہو جاتے ہیں تاریخی رہات سے عیسائیت کے لئے چال میں ان کا زمانہ سب سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے ان کے شال ماں اس کو فرنچ میں شامع یا شامع شال ماں کہتے ہیں انگریز میں چال میں ان کہتے ہیں تو چال میں ان کا زمانہ جو چالس ہے اصل میں وہ بہت اہمیت کا زمانہ ہے اور وہ غالبا آج سے ہزار سال پہلے چال میں آیا ہے یہ وہی ہے جس نے فرانس سے مسلمانوں کو نکال کر سپین کی طرف دھکیل دیا تھا اور اس کے بعد پھر اس نے اپنی عیسائی حکومت مغرب کی طرف ممتعد کی اور جبری طور پر آخن سے پرے جتنے بھی جرمن تھے ان کو اس نے جبرن تلوار کے زور سے عیسائی بنایا اور اس کے علاوہ وہاں اس کا جو کتھیڈرل ہے ابھی تک وہ دیکھنے والا ہے وہ پہلا جرمن کے سوائل پر جرمن کی میدان پر جو چرچ بنایا گیا ہے وہ چارلمن نے بنایا تھا وہ آخر میں ہے تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں یہ باتیں ہیں کہ یہ چارلمن کے زمانہ تو اہمیت رکھتا ہے مگر وہ آیا ہزار سال کی ڈسکرپشن میں آتا ہے کہ نہیں اور اگر نہیں تو اٹھنے کا زمانہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے شروع ہوا ہو اور چارلمن خود بھی تو پہلے ہو سکتا ہے یعنی ضروری نہیں کہ ابھی آج جہاں تک مجھے یاد ہے وہ آج سے ہزار سال پہلے کاؤنٹ کریں تو نو سو اچھانوے بن جائے گا اور چارلمن اس سے پہلے کا ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ چیک کریں گے اور ہزار سال اگر پورے شمار کریں تو اس وقت یورپ میں کیا کیا تبدیلیاں ہو چکی ہیں جو بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں حضرت مسیح کے ایک ہزار سال بعد جس میں چالیس سال کا فرق اوپر نیچے کا دیکھنے والا ہے وہ معمولی بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈینمارک کا بادشاہ عیسائی ہو گیا ہے پولنڈ نے عیسائی حکومت ہونے کا عیسائی ملک ہونے کا اعلان کر دیا ہے اس قسم کے وہ اس دور میں عیسائیت کے یورپ پر غلبے کے بڑے نمائیں واقعات ہوئے ہیں جن کو تاریخ لینڈ مارک قرار دیتی ہے اس لیے قرآن کریم نے جو ہزار برس فرمایا ہے میرے نزدیک وہ حضرت وسیح سے ہی شروع ہونا چاہیے نہ کہ کسی اور جو وقت سے اگر حضرت وسیح سے شروع کریں گے تو پھر اب ہمیں تاریخی خوج نکالنا ہوگا کہ وہ کیا ایسے نمائیں واقعات ہوئے ہیں جہاں ان کا ان کے لئے کہا جا سکے کہ یہ مبوس ہو گئے ہیں گویا دوبارہ یعنی رومن امپائرز ختم ہوئی رومن امپائرز کے مطلق تو یہ کہتے ہیں ایک ہزار سال رہی تھی لیکن وہ ہزار سال ہردیسہ سے شمار نہیں ہوتے وہ پہلے سے شمار ہوتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ رومن امپائرز کا اختتام چھ سات سو سال اسوی میں کہیں ہوا ہے جو اس کی عظمت کا اختتام ہے مگر جہاں تک رومن امپائر کا حضرت مسیح سے تعلق ہم جانتے ہیں کہ حضرت مسیح کے زمانے میں وہ اپنے عروج پر سی ختم نہیں ہوئی تھی اس کے بعد تک رہی ہے تو یہ جو حسابی دھاگے باندھنے والا معاملہ ہے کہ کس واقعہ سے باندھا جائے اور پھر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے یہ ہے سب سے اہم بات جس کے لیے لازمان اپنے ذہنی رجحانات سے ازاد ہو کر فیصلے کر لے ہو گئے ورنہ اکثر مفسرین اس وجہ سے رستہ چھوڑ دیتے ہیں یا کچھ حل ہٹ جاتے ہیں موقع سے کہ ان کے ذہن میں ایک چیز گڑ جاتی ہے کہ یہ ہی ہوگا ہونا چاہیے اور پھر دھاگے وہاں باندھتے ہیں جہاں احساب پورا ہو جائے دھاگے باندھنے سے کوئی کسی کو کوئی تنگی نہیں ہے تاریخ کا دھاگہ کہاں باندھیں آپ کی مرضی ہے کسی جگہ سے ہزار سال پہلے باندھیں اگر آگے لے جائیں اس واقعہ کو تو وہاں سے ہزار سال پہلے باندھیں کسی نے کسی جگہ دھاگہ باندھنے کے لیے کوئی مواد تو ضرور مل جائے گا اس لئے یہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو پھر ذاتی جذباتی رجحانات سے بالا ہو کر ہمیں اصولا کوئی فاصلہ کرنا ہوگا پہلے کہ تاریخ شروع سے کہاں سے کرنی ہے جب تک یہ فیصلہ آزاد نہ ہو اس طرح تک بات کے واقعات کا زمانہ ہم پر موجر نہیں ہو سکتا اگر آپ مثلا سپین سے مسلمانوں کا انخلاع یہاں سے آپ تاریخ کا دھاگہ باندھ کر بیک ورڈ شروع کریں تو پھر لازمان آپ کو ہزار سال کا دھاگہ جو ہے وہ کہیں اور جا کے باندھنا پڑے گا تو یہ درست نہیں ہے میں نے دیکھ پہلے اصولی بحث کے ساتھ انصاف کے ساتھ آغاز تیہ ہونا ضروری ہے کہ جو تاریخی طور پر اپنے اندر قطیت رکھتا ہو اور وہ دو ہی صورتیں ہیں ایک حضرت مسیح کے زمانے سے باندھا جائیں کیونکہ واقعہ مسیحیت کے مطلق مسیحیت کے پھیلاؤ اور عروج کے مطلق باتیں ہو رہی ہیں یا پھر رومن جو سلطلت کا عروج تھا وہ بھی ایک نمائی چیز رکھتی ہے اس کا عروب ہونا اور اس سے پھر بات شروع کی جائے گی کہ ایک سلطلت غروب ہو گئی ایک دوسری سلطلت اوپر آئی ہے اس کے سوا کوئی تاریخی جواب بھی ملتا کہ ہم اس زمانے کو کہاں سے شروع کریں کیونکہ آپ کے زمانے آرہا ہے کچھ سمجھ گئے ہیں یہ چیزیں ایسی ہیں جن میں تحقیق ہونی چاہیے اور میں چونکہ ساری دنیا کو مخاطب کر رہا ہوں اس لیے جہاں جہاں بھی ہمارے علماء ان باتوں کا ربور رکھتے ہیں وہ افرہ تفریر میں فیکس بھیجنے کی کوشش نہ کریں ایکسائٹ ہو کر کہ ہم فورم دے دیں یہ باتیں بڑی گہری تحقیق کی ہیں ان سب عمود سے مراد جو جغرافیہ کے ماہر ہیں وہ اپنی رائبیں جو تاریخ پر نظر رکھتے ہیں وہ مزید تحقیق کریں اور اس سارے دور کے اہم واقعات کو اس طرح متعلیہ کریں کہ جو پہلا ہزار سال ہے اس کی مدد کہاں ختم ہوگی اور جب ختم ہوتی ہے تو کیا ہو رہا ہے ایک سنسنی سی نظر آنی چاہیے اثر نو عیسائیت اثر نو تھی تو پہلے بھی اٹھی ہوئی ہم سمجھتے تھے کہ سوئی ہوئی ہے اس طرح وہ اٹھی ہے کہ وہ تاریخ پر جگہ جگہ نئے نقوش قائم کر رہی ہے ایک نئی عظیم طاقت کے طور پر وہ بڑتی ہے وہ میں جگہ موین کرنی ہے کیونکہ اس کے بغیر سورہ ہے کحف کے مضمون کو ہم پوری طرح سمجھ نہیں سکتے اور جیسا کہ حق ہے اس سے استفادہ نہیں کر سکتے اب یہ تمہیدی بات ختم اب ترجمہ شروع اور تُو سورج کو دیکھتا ہے جب وہ چڑھتا ہے جب وہ نکلتا ہے انکافہم ان کے کاف سے ذات الیمین دائیں طرف نکلتا ہے سورج کو تُو ان کے کاف سے دائیں طرف چڑھتے ہوئے دیکھتا ہے اس میں یہ بھی بحث اٹھائی تھی میں نے کہ کاف سے اگر دیکھا جائے تو کاف چونکہ خود موین ہی نہیں اس لئے کس کاف سے دیکھو گئے اس لئے مکہ کے سوا کوئی جگہ نہیں بنتی جہاں سے دیکھنے والا دیکھتا ہے تو وہ جب ان کے دائیں طرف دیکھتا ہے سورج کو کہ نکلتا ہے وہ یوں لگتا ہے جیسے ان کے دائیں طرف سے نکل رہا ہے لیکن جب غروب ہوتا ہے تو وہ بائیں طرف غروب ہو جاتا ہے اور تقریز ہم کٹتا ہوا رستا کٹتا ہوا گزرتا ہے وہ اس میدان میں واقعہ ہیں جو ان دو انتہاؤں کے درمیان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے اس لئے بہت ہی اہمیت ہے کہ اس کو سمجھا جائے غیر معمولی اس میں نشانات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِ وہی ہاں ٹھائرے ہاں ذالک میں آیا مَنْ يَحْدِ اللَّهُ کیا آپ نے کہا یادے نہیں یادے ہی پڑ گیا تھا اچھا غلطی سے وہ موسیٰ نہیں دیکھتا رہا ہوں صافت لکھا ہو یاد اللہ مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہے جو ہدایت پاتا ہے وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَيْدَ لَهُ وَلِيَمْ مُرْشِدَ اور جسے وہ ہدایت کی بجائے گمراہ ہدایت دینے کی بجائے گمراہ ہدایت دینے کی بجائے گمراہ تو تو اس کے حق میں کوئی مددگار اور کوئی اسے ہدایت دینے والا نہیں پائے گا اس کا مرشد کوئی نہیں ہوگا جو اسے ہدایت دے دے وَتَّاسَوْهُمْ اَعْقَادًا وَهُمْ رُقُود تو ان کو جاگہ ہوا سمجھ رہا ہے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں ایک یہ ترجمہ اس کا جو عام طور پر ہمارے تراجی میں رہ پا گیا ہے میں نزدیک یہ ترجمہ اس لیے درست نہیں ہے کہ اسی آیت کا اگلا حصہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِیدِ بھی ہے اور یہ ترجمہ کرنا کہ وہ سو سال تک سوئے پڑے تھے اور اکیلا کتا جاگہ ہوا بار بٹھا تھا یہ بالکل بیمانی ترجمہ ہے اور ہمیں کچھ نہیں کوئی حقیقی بات بتاتا ہی نہیں جو قرینِ عقل ہو دوسرے ترجمہ میں نے ہی اسی مضمون کو واو حالیہ سمجھتے ہوئے یوں بنے گا وَتَعْسُبُهُمْ اَعْقَاظَمْ وَهُمْ رُقُودِ باوجود اس کے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں پھر بھی تو انہیں جاگہ ہوا سمجھ رہا ہے یعنی ان کے اندر جو تختیں بیدار ہوں گی تو وہ ایسا لوگے گا جیسے کہ اس زمانے میں سوئے پڑے تھے اور اس کی دلیل آگے یہ ہے کہ لَوِتْ تَلَا تَعْلَهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلَيْتَ مِنْهُمْ رُوبَةً اگر تو ان پر جھانٹ لے تو پھر بھی ڈرے گا اور ان سے مروب ہو جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ قومیں بڑی طاقتور تھیں اور ان کو دیکھ کر انسان یہ سبب اور ان کی فوجی چھونیاں تھیں جو ان کی نگرانی کر رہی تھی جس طرح غاروں کے سامنے کتے بیٹھے رہتے تھے وہی کتے ہیں جو اب ان کی محبت کا مرزہ بن گئے ہیں کیونکہ جو جاندے دفعہ وفا کرتا ہے پھر انسان بھی اس سے وفا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ لیے یہ عجیب ایک مضمون بنایا ہے تاریخ کا کہ بعض پرانے تاریخی واقعات آئندہ قوم کی خسرت بن جاتے ہیں تو یہ جو کتے ان کی غاروں کے آگے بیٹھے رہتے تھے ان کو متعلق کرنے کے لیے کہ کوئی دشمن آ رہا ہے ان کے بھونکنے سے یہ مستعد ہو کر اپنے غاروں کے اندر چھپنے کی جنگوی طرح بھاگ جائے کرتے تھے ایک تو ظاہری مضمون ہے وہ بھی ہو تو یہ خیال کر لینا کہ کتہ اکیلہ جاگر اور یہ سوئے پڑے ہیں اور اگر وہ کتہ بھونکے بھی تو ان کو کیا فائدہ پہنچے گا اور سوئے ہیں تو سو سال کم سے کم سوئے ہیں یہ مفسرین لکھتے ہیں بیٹھ میں اٹھتے بھی نہیں تو پھر تو وہ ڈیڈ میٹ تھے حریک کے لیے جو بھی آئے کتہ بشک بھونکتا رہے سپائی اندر جا کے سوتوں کو پکڑ کے زیبا کر دینا تھا تو یہ مراد نہیں ہے مراد یہی ہے کہ باوجود اس کے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں پھر بھی تم ان کو شمار کر رہے ہو جاگہ ہوا ان معنوں میں کہ ان کے اندر جاگی ہوئی طاقتیں ہیں اور تم سمجھ رہے ہو کہ وہ سوئے ہوئے ہیں یہ ملون حالیہ کو سمجھنے کے لحاظ سے عدلہ بدلہ جا سکتا ہے تحصو بہم اعقاضم وہم رقود رقود کی حالت میں بھی تم ان کو جاگہ ہوا سمجھ رہے ہو یعنی ان کی ادائیں ان کی طرز جاگہوے والی ہیں لیکن اللہ جانتا ہے کہ ابھی ان کی طاقتیں مخفی ہیں ابھی پوری طرح ابری نہیں ہیں اس لیے یہ معنی لے جائیں تو پھر ساری آیت کے ساتھ یہ معنی درست بیٹھتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ اور ہم انہیں مشرق و مغرب میں یعنی اسی لیٹیٹیوٹ پر جو شمال کے حصے میں واقع ہیں انہیں لیٹیٹیوٹ میں مشرق و مغرب میں پھیلا دیں گے اور اب دیکھ لو کہ غاروں کے اندر کیسے ان کو مشرق و مغرب میں پھیلا جا سکتا ہے ناممکن ہے ایسی تنگ آ رہے ہیں کہ جہاں جا کے واشت ہوتی ہے اور ان میں ان کے شرق و غرب میں پھیلنے کا کچھ حوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو ایک وعدہ ہے آئندہ مستقبل کا کہ ہم ان قوموں کو شرق و غرب میں پھیلا دیں گے جو شمال ہی کے حصے میں باقیہ ہوگا یعنی جروبی شرق و غرب میں نہیں بلکہ جگائیں گے جب جب وہ واقعتاً جاگے ہوئے دکھائی دیں گے تم سب کو یہ وہ دور شروع ہوگا جب ہم ان کو شرق و غرب میں طاقت بخشیں گے وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ ذِرَا آئَهِ بِلْوَسِیدْ اور ان لوگوں کی فوجی شونیاں ہمیشہ ان کی سردوں کی حفاظت کریں گی اور نگران رہیں گی وہ بہت بڑی طاقتور فوجی قومیں ہیں جو وجود میں آنے والی ہیں اس تک کتہ غار کی حفاظت کیا کرتا تھا اس تک شرق و غرب میں جہاں جہاں ان کو پھیلاو ملے گا ان کی فوجی شونیاں حملہ آونوں کے خلاف مستعد اور نظر رکھنے والی ہوں گی لَوِتْتَ لَا تَعَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَمُلَيْتَ لَمُلَيْتَ مِنْهُمْ رَوْبَا اس حالت میں جب تُو ان کو دیکھے گا تو وہ روپ سے بھر جائے گا اور ان سے فرار اختیار کرے گا وَتَرَيْتَ مِنْهُمْ فِرَّارًا بینہم اسی طرح ہم نے ان کو ایک نئی بے سطح تاکی وہ نئے طور پر اٹھے ہیں پھر قائل منہم کم لبستم ان میں سے کئی پوچھنے والے کہیں گے تم کتن دیر رہے ہو اس زمانے میں قالو لبسنا یومن اور بازا یومن جواب وہ دیں گے کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ قالو ربکم عالم بما لبستم کہنے والے جو آگے سے یہ کہیں گے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی مدت رہے ہو فَبَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ حَازِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ اَيُّهَا اَزْكَاتَامٌ فَلْيَاتِكُمْ بِرِزْقِ مِنْهُ وَلْيَتَلَتَّفْ وَلَا يُشِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا اور فَبَثُوا أَسْتُمْ اُٹھو اور بِوَرِقِكُمْ اپنا سکہ یا نوٹ جو بھی کرنسی ہے اس کرنسی کو لے کر المدینہ تے شہر کی طرف جاؤ فَلْيَنظُرْ اَيُّهَا اَزْكَاتَامٌ اور پھر دیکھو کہ کون تام کے رحاثے سب سے زیادہ نفع مند ہے از کا کا مطلب اچھا تام اور دوسرے یہ کہ نفع مند دونوں میرے نزدیک اس کے اندر شامل ہیں فَلْيَاتِكُمْ بِرِزْقِ مِنْهُ پھر اس میں سے رزق لے کے آؤ وَلْيَا تَلَتَّفِ اور تلتف چاہیے کہ وہ تلتف کرے جانے والا تلتف کے ایک تو مانا جھانٹنے کا ہے نا کیوں جی؟ محمد صاحب یا نرمی کا سلوک صرف مراد ہے نرم بان کرنا نو تو ہے ہی میں بیسے پوچھ رہا ہوں تلتف میں یا تلتف میں کہیں جھانکنے یا اجازہ لینے کے محبوم تو نہیں داخل ہوتا ایک طرف تلتف کرنا اس طرف شکنا اس طرف نگاہ کرنا ایک نرمی کے لحاظے بھی آتا ہے اور ایک طرف اس طرف رخ کرنے کے لحاظے بھی آتا ہے آپ دیکھیں گے اس کا رازہ لینے یہ اس لیے کہ جو مضمون ابر رہا ہے میرے ذہن میں اس میں کچھ وہ پہلو بھی ہونا چاہیے اس کے اندر وَلَا يُشْشَرَنَّ بِكُمْ اَحَدَا اور کوئی اپنے متعلق لوگوں کو باتیں نہ بتا ہے لوگوں کی باتیں معلوم کر کے آئے یہ مضمون ہے سبیہ اب غار کے زمانے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ لوگ وقتاً فوقتاً یہ معلوم کر کے یہ اندازہ لگا کے کہ بیرونی دنیا میں حکومت ان کے موافق آگئی ہے کوئی انقلاب رپا ہوا ہے اس وقت یہ باہر بھیجتے رہے ہیں اپنے نمائن دے اور اس پہلو سے تلتف کا معنی یہ ہوگا کہ کوئی اختیار پیدا کرنے پر یہ بات بھوکر نہ کرنا اب اجازت انہیں لینا ہے اور ان کی طرف تلتف کرو اور واپس آجاؤ مگر تلتف ایسا ہو کہ وہ تمہارا راز نہ پا سکیں تم ان کے راز پالو وَلَا يُشْشَرَنَّ بِكُمْ اَحَدَا اور جو بھی ہمارا نمائندہ باہر جائے وہ اپنے متعلق تفصیلی حالات ان کو نہ بتائے یہ غار کے جو زمانہ چلتا ہے تیر سو سال کے اندر غاروں میں جب یہ بسیں ہیں اس کے اندر یہ عملاً تاریخ پلٹے کھاتی رہی ہے اور کبھی کوئی بادشاہ ہے جو حمدرز آ گیا منصف مزا جا گیا کبھی کوئی اچانک ظالم بادشاہ ہوگ رہا ہے تو غاریں مسلسل آباد نہیں رہیں غاروں کی جو سائنسی لحاظ سے غاروں کا جو جائزہ ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ وقتن فوقتن استعمال ہوئی ہیں اور کبھی محض اپنے تاریخی مواد کو کتابوں وغیرہ کو اندر رکھنے کے لیے استعمال ہوتی رہی ہیں اور کبھی چھپ جانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں تدفین کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں مگر یہ مسلسل نہیں ہے اگر یہ مسلسل تین سو سال تک غاروں میں دفن ہوتے رہتے ان کا قبرستان اتنا بڑا ہو جانا تھا کہ وہ غاریں خود شرکن غربن بے شمار پھیل جاتی ہیں اور انہوں نے آدمی مردے نہیں پورے آ سکتے تھے جو مردے ہیں وہ بھی اوپر نیچے دفن ہوئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جگہ کی تنگی کا احساس بڑا نمائی تھا پس تین سو سال مسلسل عیسائیوں کے مردے وہاں دفن ہونا یہ خلاف عقل بھی ہے خلاف تعیخ ہے پس یہ جو دور ہے اس میں وہ لوگ جب حمدد آ جاتے تھے اوپر تب یہ بھیجا کرتے تھے اور ورقِ کم حاضا کا مضمون ان کی سلطنتیں بدلنے سے تعلق رکھتا ہے تمہیں جب ہم آئے تھے تو یہ ورق لے کے آئے تھے یہ سکہ چل رہا تھا اب اوپر جا کے دیکھو کہ اس سے کیا ہاتھ آتا ہے یہ سکہ ہے بھی کی نہیں اب اور تبدیل تو نہیں ہوں گیا گئی یہ جو واقعہ ہے اس کو اگر تفسیری رنگ میں پہلے واقعہ سے لگائیں تو لفظا لفظا تو پوری تذبیق کرنا آسان نہیں ہے مگر عمومی تذبیق ہو جاتی ہے جو شمالی قومیں ہیں انہوں نے جب آغاز میں اپنی اقتصادی مقاصد کی خاطر جنوبی قوموں کی طرف آزیں بھیجے ہیں تو اس زمانے میں جنوبی قوموں میں بھی بہت طاقت تھی اور ان سے نرم بات کرنا لازم تھا ان کا کیونکہ یہ خیال کر لینا کہ جنوبی قومیں بلکل ہی وہ مردہ گوشت تھی ان کے ساتھ میں بلکل غلط خیال ہے بہت بڑی بڑی طاقتور پسلت رہتے تھیں یہاں تک کہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے اور اس دور میں بہت سے مسلمان بادشاہوں نے پھر اس کے بعد ترکی حکومت نے بڑی طاقت کے ساتھ ان کو جواب دیئے ہیں اور کوئی آسان چیز نہیں تھی ان پر فتح حاصل کرنا لیکن لازم تھا ان کے لیے کہ ان سے تجارتی تعلقات استوار کریں اور یہ دیکھیں کہاں سے اچھا رزق ملتا ہے اور اس دور میں ان سے خوششان داننا اور نرم باتیں کریں تاکہ وہ اسے بھڑک کے الگ نہ ہو جائیں یہ اس پہلو سے جو میں اب مضمون دیان کر رہا ہوں بین ہی تاریخ پر چسپاں پاتا ہے مضمون اور واقعاً ان لوگوں نے جب بھی جنوب کی طرف یعنی اپنے علاقے سے باہر غار سے باہر آنے سے مراد اب یہ ہوگی کہ وہ شمالی علاقہ جس میں خوزہ تاریخ نے ان کو محدود کر دیا تھا وہاں سے جب باہر نکلے ہیں تو بین ہی اس پالیسی پر نکلے ہیں اور کوئی بھی اس میں استثناء نہیں تمام شمالی ممالک نے جنوب کی طرف جو سفر کیے ہیں وہ تجارتی غلط سے کیے ہیں اور تجارت کے لحاظ سے جو بہترین اڈے تھے وہ قائم کیے اور تلتف کا مضمون بہت نمائع نظر آتا ہے بہت ہی نرمی کی باتیں کرتے تھے بہت ہی تعریفیں کرتے تھے تحائف لے کے جاتے تھے بادشاہوں کو اور جو بھی طاقتیں اس پر مسلط ہوا کرتے تھیں ان کی خوش آمیں دیں ان کو تفعے دینا یہ سب تلتف کی باتیں ہیں دوسرا مضمون تلتف کا جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کی طرف سے تلتف کرتا ہے تو اس کی طرف جھکتا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اجازہ لے رہا ہوتا ہے قریب سے یہ مضمون اس لیے ذہن میں آتا ہے کہ آگے فرمایا ان کو بتانا نہ کہ تم کہاں ہو غار کے زمانے میں اگر حکومت بدل گئی ہے تو بتانا نہ بتانا بے تعلق ہو جاتا ہے اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہر چیز بہنیں ہی اس پر جسپانی ہو لیے اور دوسرے ان کو پتہ بھی لگ جانا تھا خود ہی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کہ لا آدمی اجنبی سا پرانے زمانے کے سکے لیے پھرتا ہو ان سے چیزیں خرید رہا ہو اور اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اس کا پیچھا کر کے لوگوں نے معلوم کر لینا تھا اس کو پکڑ لینا تھا جب اسی ساتھ ہے کہ چلتے کہ جاؤ کہاں سے نکل کیا ہے تم تم پرانے زمانے کے باشی نظر آ رہے ہو آئے کہاں سے ہو چلو ہمارے ساتھ اس لیے یہ بات لفظن لفظن پوری طرح اس پر صادق نہیں آتی اس دور پر لیکن معنی جو مستقبل سے تعلق رکھنے والے واقعات ہیں ان پر نہ صرف صادق آتی ہے بلکہ بڑی برمحل صادق آتی ہے چنانچہ اس پہلو سے یہ تلطف اور یو شرنبکم آدھا لا یو شرنبکم آدھا کہ ایک مضمول کا تعلق بن جاتا ہے ان سے لطف کا سلوک کرو ان پر جھوکو نرمی کی بات کرو ان کی خبریں تو لے آنا لیکن اب نہیں نہ ان کو بتانا تم کیا کر رہے ہو تم ماضی ترقی کے راز کیا ہیں چنانچہ اس زمانے میں مغربی دنیا نے اپنے سائنس کے علوم اپنے احیال علوم کے دور کے میں جو کچھوں نے ماضی ترقیات کی چیزیں حاصل کی تھی وہ بلکل نہیں دیں چنوپ کو ان سے چیزیں سیکھ کیا جاتے تھے بارود کا استعمال توپوں کا یہ جو دور مار مسائلز ہیں ان کا استعمال انہوں نے سیکھا ہے مگر ان کو دیا کچھ نہیں اور یہی جو علوم کا اخفا ہے اس نے پھر ان کو ایک بڑی بھاری برتری ان پر عطا کر دی اس کے بعد ہے اس میں یہ بات تو بہر قطی ہے کہ غار کے اس دور میں بھی اگر وہ ان پر غلبہ پاراتے اوپر والے ان کو پکڑ لیتے تو یا ان کو مرتد کر لیتے اپنی ملت میں لٹا لیتے اور ایسی سنگسار کر دیتے اس لیے وہ اکیلہ آدمی جو ہے وہ کیسے بچ سکتا تھا اکیلہ آدمی کہ بچنے کا تو اس پر ان کے لیے کوئی سوال دینی نہ ان کے مقفی لینے کے کوئی سوال دیتا ہے تو مراد یہ ہے کہ وہ جائزہ لے کے پہلے جائزہ غالباً ادھر ہٹا ہٹا سا جائزہ ہے جاکہ دیکھو حالات معلوم کرو یہ دیکھو کہ وہ دوستانہ رنگ رکھنے بارے لوگ ہیں جو اوپر ہیں یا ان میں تم مجنمیت پاتے ہو تو حکمت سے کام لینا ایسا نہ ہو کہ پکڑے جاؤ اور اگر پکڑے جاؤ گے تو پھر جو بھی جاسوس گیا ہے اس کے ذریعے وہ پچھلے لوگوں کے بھی اطلاع پا جائیں گے اور ان کو وہ یا تو مراد دیں گے خطر و غالط کریں گے یا پھر ان کو اتداد پر مجبور کر دیں گے یہ غار والے حصے پر ان معنوں میں یہ اطلاع پاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر تم مسلمان اقوام میں یا دوسری اقوام میں جاؤ گے اور تم نے تلتف کے ذریعے اپنی حفاظت نہ کی تو وہ مشتعل ہو کر یا تمہیں ماریں گے یا ایزہ بدستی مسلمان بنا لیں گے ایزہ بدستی جو بھی وہ مذہب ہے ان کا جنوبی قوموں کا وہ اطلاع بنا دیں گے یہ ہوتا رہا ہے تاریخ میں تو اس پہلو سے جب وسیع پیمانے پر دیکھیں تب بھی یہ آیت صادق آتی ہے اور موئین غار کے تعلق میں بھی یہ آیت صادق آتی ہے اسی طرح ہم نے ان لوگوں کو پر یہ بات کھول دی آسرنا علیہم ان کو علم دیا کیوں جی یہی مطلب بنتا ہے علم دیا موئین صاحب آسرنا کا کیا معنی ہے لفظ میں مطلب کرنا علم دینا باخبر کرنا کیوں جی لکھنی لگت کے لحاظ سے بسیر میں اپنی تجیمہ میں تو یہ لکھا ہوا ہے اس طرح ہم نے ان کو باخبر کر دیا یا مطلب کر دیا فیر تو ہمچی آسر آسرنا ہم لیالہو آسرنا کا نتیجہ لیالہو نکل رہا ہے علم نانی فرمایا آسرنا لیالہو یہ میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں کہ لغوی رحاظ سے آسرنا کا تجیمہ کیا بنتا ہے جو میں نے کیا ہے اس طریق پر ہم نے ان لوگوں کو مطلب کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے مجھے کمر صاحب آپ کو بھی ماشاءاللہ رافی رافیت ہے لوگوں سے امام صاحب تو اسی وقت بیچارگی کا ادھار کر دیتے ہیں اپنی شکل سے کہ مجھے موقعوں میں تحقیق کر کے بتا جوں گے لیکن ابھی نہیں یہی بات ہے نا نہیں لوگت کی میں کیا ہے اس کا روٹ کیا ہے ہم پوچھ رہا یہ تو سرسلی علمی ہے سب کو یہ ابھی تک ہمیں کسی کے علمی نہیں ہے لفظ لوگت کے لحاظ سے آسر کا کیا معنی ہے آسرہ آسرہ ان میں پھر فرق تو پڑے گا بہر حال اس کا کئی اور لفظ کرنے کے لیے میں یاد ہے کسی بھی آسر کے لفظ کے استعمال آسرہ آسرہ وہ کس موقع پر ہے آسرہ اطلاع دینا آسرہ اطلاع معلوم ہو جانا آسرہ معلوم کرانا آسرہ اطلاع دیکھئی آسرہ اطلاع یا اطلاع دیکھئی آسرہ اطلاع یہ ہے وہ کوئی صاف بات ہے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے لیکن واضح طور پر ذہن نشین ہونا ورہی بات ذہن نشین کرنے ورہی بات ہے ایک ایسی جماعت کا جو مدتوں ملوم رہی ہو اور عملا ایسی حالت میں ہو گیا وہ جیتے جی مر گئی اور اپنی بقا کے خاطر زیر زمین رہنا پسند کرے یا مجبور ہو کے زیر زمین رہے اس سے جو خدا طرح نے ان کی بیست کا وعدہ فرمایا تھا کہ تمہیں ہم دوبارہ اٹھائیں گے جو پہلے گزور چکے ہیں وعدہ یہ ہم نے جب وہ آدمی انہوں نے باہر بھیجے اور یہ دیکھے تو پتا چلا کہ وہ واقعا تھا وہ اٹھ چکے ہیں اور یہ وعدہ جو پورا ہوا ہے ان پر یہ آغاز عیسائیت میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایسی قوم کو اللہ اتنا زبدست بنا دے اور اتنا غلبہ عطا کر دے کہ لوگ ان سے ڈرنے لگیں فرمایا یہ خبر ان کو دینا یہ بھی اقین دلاتا ہے ان کو کہ خدا کے مرنے کے بعد جو دوسرے وعدیں آخرت کے وہ بھی ضرور پورے ہوں گے جس قدا نے ناممکن حالات میں ایک مردہ قوم کو جی اٹھانے کے وعدے فرمائے اور ان کو پورا کر دکھایا ان کو اپنی آخرت کی زندگی سے کسی قسم کے شک میں مرتبانی رہنا چاہیے وہ بھی لازمان وعدہ پورا ہوگا انسات اللہ رہ وفیہ کہ سات میں کوئی شک نہیں دوسرے اسا کا ملافظ قرآن کریم میں دو جگہ روحانی مذہبی انقلاب کے لئے استعمال ہوا ہے ایک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویستت کے لئے اور ایک حضرت مسیح کے تعلق میں آخرین کے اندر وَإِنَّهُ لَعِلْمُ الْصَاء تو یہ بھی مراد ہے کہ خوضہ تعالی دوبارہ زندگی بخشے گا روحانی تمہیں تمہیں جب ایک دفعہ خوضہ نے دوبارہ اٹھا دیا ہے اور زندہ کر دیا ہے تو یاد اکھنا آخرت کا جو وعدہ ہے تمہارے لئے کہ ایک نیا مسیح آئے گا اور وہ تمہیں زندہ کرے گا اور دوبارہ اٹھا دے گا اس میں بھی کوئی شک نہیں یہ جو معنی ہے اس کی قرآن پوری تائید کرتا ہے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو روحانی انقلاب برپا سرمایا اس کے لئے لفظ ساہی استعمال سرمایا ہے اقتربت سات و انشق القمر یعنی وہ عظیم روحانی انقلاب جو محمد رسول اللہ سے وابستہ ہے علیہ السلام وہ بلکل قریب آ کھڑا گو ہے اور چاند کا پھٹ جانا اس بات کا گواہ ہے اور پھر اینہو علم الاسعہ مسیح ایک آخری انقلاب کی طرف اونگلی اٹھائے گا یعنی اس کا آنا پیش ٹھائمہ بنے گا ایک اور انقلاب کا یہ دو ساتھیں ہیں جن کی طرف اس آیت میں بے نظیب اشارہ موجود ہے آخرت کی ساتھ قیامت کے معنوں میں درست لیکن یہ دو ساتھیں بھی ہیں جو عیسائی تعلق میں لازمان آئندہ پوری ہونے والی تھی ایک رسول اللہ سے علم کے انقلاب کے ذریعے عیسائیوں کو نئی زندگی کا ایک پیغام ملا اور دوسرے ان کے اپنے آقا عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ سے علیہ السلام کی امت میں پیدا کر کے جو آخری بڑی ساتھ ہے اس کا عنوان باندھا گیا اور اس کے بعد چلو سسرہ شروع ہوا ہے جب وہ آپس میں اپنے معاملات میں بحث کر رہے تھے تو قالو انہوں نے کہا ان پر کوئی امارت بنانے چاہیے اب چونکہ وقت ہو چکے ہے باقی انشاءاللہ کل پھر کل ہے نا مسجد کی تعمیر کو ذکر آئے گا نا میں نے کہا آپ نے فوجیہ اس پہ دیکھنا ہے غاروں کا دھلاو وہ میرے ہمیں کل بتانا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور باقی جو میں وقت پہ آئیں جتنا ہیں وہ ناصر صفیر کو پہیں وہ جو غرافیہ کے ماہر ہے اس سے میں نے جو کام دیا تھا نا تجابر ہم والا وہ اس نے کافی منت سے اس کی جو دیو کی تھی وہ کہیں کسی بات وہ لاکھیں نا موڈل موڈل شٹ کر کے مجھے دکھائے کہ کیا واقع ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے